نیب لاہور کی زیر حراست نواز شریف کی طبیعت خراب ساویسز ہسپتال منتقل مرڈیکل بورٹ کی جانب سے سابق وزیراعظم کا معاینہ آج مزید ٹیسٹ ہوں گے ترجمان نیب کا کہنا ہے نواز شریف کا ڈینگی ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے پلٹلٹس میں کمی ان کے معالج کی جانب سے تجویز کردہ خون پتلا کرنے والی عدویات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ساویسز ہسپتال کا وی آئی پی کمرہ نیب کی سب جیل قرار ادھر لیگی صدر شہباز شریف بھی ہسپتال پہنچے لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد ساویسز ہسپتال کے باہر جمع شدید نارے بازی اشتیال انگیز تقریر کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی کو لاہور پولیس نے گرفتار کر لیا ذرائع کے مطابق لیگی رہنما کو سی آئی اے پولیس نے رابی ٹول پلازا پر گرفتار کیا چند روز قبل مریم نواز کی نیب کوٹ میں پیشی کے موقع پر کیپٹن سفدر نے اشتیال انگیز تقریر کی تھی جس پر تیرہ اکتوبر کو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا لیگی رہنما کو آج جسمانی ریمان کی لیا دالت میں پیش کیے جانے کا امکان غیر ملکی سفیر اور میڈیا آج کنٹرول لائن کا دورہ کریں گے زمینی حقائق سب کے سامنے آج آئیں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آشف غفور کہتے ہیں بھارت کے پاس اپنے آرمی چیف کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ٹارگٹ کردہ جگہ پر نہیں جانا چاہتے تو لوکیشن شیئر کر دیں بھارت بھاگنا نہیں چاہتا تو دفتر خارجہ کو معلومات فراہم کرے پاک فوج کا بھارت کو دعویٰ ثابت کرنے کا پھر چیلنج مولانا کا آزادی مارچ صورتحال پر غور کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اپوزیشن کے آزادی مارچ اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی حکومت کا فضل الرحمان کو گرفتار یا نظر بند کرنے پر غور حدر رہبر کمیٹی کی حکومت سے مذاکرات پر مشروط رضا مندی کنوینر اکرم دورانی نے کہا حکومت مارچ میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا اعلان کرے تو رہبر کمیٹی مذاکرات کر سکتی ہے نیو کراسی کے علاقے سیکٹر ڈی الیون سے مبینہ طور پر دو بھائیوں کو اخواہ کر لیا گیا دس سالہ علی رضا اور آٹھ سالہ آزان اتوار کی شام سے لاپتہ والدین کا کہنا ہے بچے گھر سے کھیلنے کے لیے نکلیتے واپس نہیں آئے واقعے کے خلاف اہل علاقہ کا نیو کراچی تھانا کے باہر مظاہرہ ادھر شک کی بنیاد پر پولیس نے بچوں کے دو چچاؤں کو حراست میں لے لیا واقعے کا مقدمہ بھی درج جہلب میں ڈکیتی مذاہمت پر ڈام بہک چھ سالہ بچی کے قتل کا ڈراؤپ سین والد ہی بچی کا قاتل نکلا سنگ دل باپ نے گھرے لو جھگڑے پر بیٹی کی جان لے کا ڈکیتی مذاہمت کا ڈراما رچایا ملزن نے اعتراف جرم بھی کر لیا سی سی ٹی وی فوٹیج اور مشکوک بیان پر پولیس کو والد پر شک ہوا نصیر آباد کا انپڑ بچہ گھر والوں کا واحد سہارا بن گیا دس سالہ امیر بخش گاڑیوں کی نمبر اور سائن پلیٹس بنا کر گھر چلاتا ہے ڈیکوریشن شاپ پر معصوم بچہ غربت کے ساتھ جنگ لڑنے پر مجبور سکول تو نہ جا سکا مگر ٹیلنٹ نے لوگوں کو حیرانت کر دیا اس طاق بھی شاگرد کی تعریفیں کرنے لگا جھنگ میں ہیڈ تریمو کا توسیع منصوبہ تاخیر کا شکار تعمیراتی کاموں کے باعث اہل علاقہ مشکلات سے دوچار دوہزار سولہ میں شروع کیا گیا منصوبہ روہ سال جون میں مکمل ہونا تھا خیبر پختون خواب علوچستان اور سندھ سے ملانے والی اہم سڑک پر گاڑیوں کا داخلہ بھی ممنوع شہری ستر کلومیٹر کا اضافی چکر کاٹنے پر مجبور سرفراز کی گئی کپتانی چل پڑی سیاست کی روایت پرانی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے والی ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی سرفراز احمد کے ایشو پر یخ زبان سبق دوشی کو نائنصافی قرار دے ڈالا ایمکیو ایم رہنما محمد حسین نے سندھ اسملی میں مضمتی قراردات جمع کر آ دی ادھر مرتضی وحاب کا وزیراعظم کو احتجاجی خط لکھنے کا اعلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ طارد اور میں ہوں محنور افتخار ہیڈلائنز آپ جانت چکے بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے لاہور میں نیب کی زیر حراست نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی ہے نیب لاہور کے مطابق سابق وزیراعظم کو چیک اپ کے لیے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے نیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا ٹینگی ٹیسٹ نیگٹیب آیا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے پلیٹلٹس میں کمی خون پتلا کرنے والی عدویات کے استعمال کی وجہ سے ہوئی ہے نیب کا کہنا ہے کہ خون پتلا کرنے والی عدویات ان کے معالج نے نواز شریف کو تجویز کی تھی ذرائع کے مطابق سرویسز اسپتال کے کمرے کو نیب کی سب جیل قرار دے دیا گیا ہے نواز شریف سے ان کے ڈاکٹرز کے علاوہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی نیب اور پولس کے اہلکار اسپتال میں موجود رہیں گے لاہور میں نیب کی زیر حراست نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی نیب لاہور کے مطابق سابق وزیراعظم کو چیک اپ کے لیے سرویسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے نیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا ڈینگی ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو پلیٹ لیٹس کی شدید کمی کے باعث لاہور کے سرویسز اسپتال داخل کرا دیا گیا جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا مکمل چیک اپ کیا نیجی لیبارٹری کی رپورٹس کے مطابق نواز شریف کے خون میں پلیٹ لیٹس کی تعداد صرف سولہ ہزار رہ گئی نیب ترجمان کا مزید بتانا تھا کہ نواز شریف کے ذاتی معالیس ڈاکٹر ادنان کی تجویز کردہ خون پتلا کرنے والی عدویات کے باعث نواز شریف کے پلیٹ لیٹس میں کمی آئی ہے نیب لاہور کے مطابق نواز شریف کی رپورٹس کے بعد انہیں سرویسز اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور انہیں اسپتال منتقل کرنے سے متعلق آگاہ کیا گیا